اسلام علیکم کیسے آپ سب اچھے ہیں آپ آپ کو اچھا اور خوش رکھیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ میری چینل کو دیکھ رہے ہو سسکرائب کیے اس لئے میں نو سو سے اوپر گئی ایسی ہی میرا ساتھ دو اور اس چینل کو آگے بڑھو اور نیک جزا میں شامل ہو جاؤ کیونکہ کوئی بچہ تعلیم افتب ہوگا اور اس کی ہر پشت پشت تعلیم افتب ہوں گی جب اسے تعلیم ملیں گی تو اسے روزی بھی ملیں گی روزی ملیں گی تو اپنے آگلے نسلوں کو تعلیم افتب بنائے گا اس لئے آپ ایسی ہی ساتھ دو اس چینل کو آگے بڑھو جزاک اللہ اور میں آج بنا رہی ہوں کوپنی ڈیس شکر پالے جو میری بہن مسرد اور اور بھی بہت بچوں کی فرمائشیں میرے پاس جو میں آج بنا رہی ہوں جس کے لئے لگنے والی چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ میرے طریقے سے بنا رہی ہوں اگر آپ دیکھو ویسے کر کے کہ آپ کو کئیسے لگ رہے بہت ٹیشتی بہت اچھے یہ ہے 400 گرام براوا اس روے کو میں نے مکسی میں لگائی اور مکسی میں لگ کے اس کا دردرہ آٹا بنایا دیکھیں روے کا دردرہ آٹا بنایا یعنی میدہ میں لیتی نہیں اگر آپ کو مکسی میں لگانا نہیں ہے تو 200 گرام روا اور 200 گرام میدہ یعنی وہ پھر صحیح ہو جائے مگر میں روا ہی لیتی ہوں اور اس کو ایسا کر کے لیتی ہوں اور پاو لیٹر مالائی والے دودھیں ایک دم گاڑا گاڑا مالائی بھی ڈالیں اس میں کیونکہ ٹیش آتا ہے زیادہ ڈالنے سے اس سے کم ڈالیں دودھ تو چند ہے مگر میں زیادہ کیوں ڈالتی ہوں تیشتی بننے کے لیے اور یہ 200 گرام شکر ہے 400 گرام روے کے لیے اگر آپ کو اور میتھا کم لگتا ہے تو آپ تھوڑی شکر کم کر دو مگر میں اپنے حساب سے بلکل سہی ہے اور یہ سواش گرام گھی ہے آپ کی کونسا بھی لے سکتے ہو میں نے دیسی لیا ہے گھر کا آپ ڈالڈا بھی لے سکتے ہو چلتا ہے ہاں اور یہ چھٹکی بھر نمک ہے نمک اپنے زائکے کی حساب ڈالو میں تو ہمیشہ ہر میٹھی چیز میں نمک ڈالتی ہوں اور یہ ہے الائچ پاورڈر اب میں کرتے ہوگا تھا آپ کو ہر چیز برابر دکھا رہی ہے یہ پہلے دوب ڈال رہی ہوں ٹوپ میں اس میں شکر ڈالوں گی یہ 200 گرام شکر ہے اور پاولیٹر دودھ ہے اس کو تھوڑا سا ہلاؤں گی اوبا لانے تک کیونکہ اوبا لانے تک آپ ہلائیں تو دودھ پھٹا نہیں اور اس کا دودھ کبھی پھٹا کیونکہ شکر زیادہ رہتی ہے تو ڈالنے کا نہیں اپنا دودھ ویسا ہی پہنے کا وہ شکر پہلے میں اچھا ہو جاتا ہے میرا آشتر نہیں پھٹائیں اگر کبھی بھروسہ نہیں پھٹے گا اس لئے میں آگے آپ کو ہر چیز باتا رہی ہوں کیونکہ آپ بچھے ہو مرسے چھوٹے ہو بچھے کوئی ہو مرسے چھوٹے ہو تو میں آپ کو بتانا ضرور ہی سمجھتے ہوں اب یہ روا جو میں نے بارک کر کے لکھیں وہ بھونے ڈالے ہوں جس کے لئے میں گھی ڈالے ہوں سوہ سو گی رہا اس میں کمزیاں کر سکتے ہو دیکھو اپنا گھی پیگلا تو اس میں ڈال رہی ہوں روا چار سو گی رہا جس کو میں نے بارک کی ہوں مکسی میں اب اس کو بھون رہی ہوں کیا اس کا خورت کلر ایسا ہلکا ہلکا گلا بھی ہو جائے تب تک بھونے کیونکہ بھونہ ہوا اچھا لگتا ہے کچھا کچھا نہیں اب اس کو میں نے پکنے بھی ہوں اپنا دل دودھ فٹا نہیں کبھی کسی کا فٹا ہے مگر اپنے ہاتھ کچھا نہیں لگتا ہے لگتا ہے زیادہ لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے بھوننے سے اور لال بھی نہیں ہوتا سب خوش ٹھیک ہوتا اس لئے ایک دل کم سلو آپ پہ بھون دیں اپنا باری گیاست پہ روہ آہستہ آہستہ بھون رہی ہو اور ایک ادھر اپنے دودھ کا شیرہ طائر ہو رہا ہے ایک تار کا چاسلی ہونے کے بعد تب تک اپنا روہ بھی آدھا ہو گیا یہ دیکھو گھی اس کو چھٹنے لگاتے ہیں اپنے ایسا روہ بنا جاتا ہے ویسا ویسا گھی چھٹا ہے دیکھیں ہلکا ہلکا آتا ہے اپنے جو ڈاو یا چمچ ہو تو اس کو ہلکی آتی ہے یعنی سمجھنے کا اپنا روہ ہو گیا یہ باری گیاستہ اس لئے رنگ اتنا بدلات نہیں ہے مگر آتندر سے پورا پککا ہو گیا اب دو منٹ میں اس میں چاسلی دانو ایک منٹ باقی ہے تب تک کہ میں نمک ڈال رہی ہوں دو چھٹکی دو سی گرام کیلئے ایک چھٹکی چار سو گرام کیلئے دو چھٹکی اس کے ساتھ یہ الائچی پاوڈر ڈال رہی ہوں آپ کو اس کے ساتھ زائفل پاوڈر ہو تو وہ بھی ڈال دو ہاں چاہے تو میں الائچی ہی ڈال رہی ہوں مگر بہت سار ہی ڈالی ہوں کہ پھر مجھے الائچی کے کوئی وہ اچھے لگتے ہیں یہ دیکھو اب آپ کو میں دکھا رہی ہوں اپنی ایک تار کی چاسنی ہوگی دیکھیں اسی کو بولتے ہیں ایک تار کی چاسنی ایسا ہونے کے بعد بند کرنے کا پھر ایدر اپنے کو چاہے تو زیاد اگھاتے کم پھر اتنا ہی کافی ہوتا ہے پھر وہ نرم رم چھکر پلیا اچھا تھے میں آپ کو پورا آپ کو دکھا رہے ہوں جیسا میں کرتی تھی میں نے ہر چیز کی ہوئی ہیں بہت سے ساتھ اور وہ مجھے کچھ لکھ کر رکھنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ ذہین نشن ہوئے لائے اور میرے خود کے بھی بہت سارے ریسیپی ہیں یہ دیکھو دیکھو اسے کو بھولتے ہیں ایک تار کی چاس نہیں اب یہ پورا ہوئے کارن اتنا ہونے کے بعد بند کیونکہ پورا ہوئے لائے دیکھو پورا ہوا ہے دیکھو کتنا ہلکا آ رہا ہے گھی چھوٹا ہے اس کا آپ کو گھی کم بھی کر سکتے ہو زیادی بھی کر سکتے ہو کوئی بات نہیں مگر یہ میرا پورا ناپ ہے اور میں یلائچی پاوڈر اور نمک ایک منٹ کے لئے ڈالتے ہیں اور بھونتے ہیں اب یہ اپنا چاس نہیں اس میں جائیں گی باریک گیاس نہیں چر رہا ہے یہ دیکھو پوری چاس نہیں باریک گیاس اس کو ڈڑنے کی ضرورت نہیں یہ بھی سب پوچھ کے ڈالنے بولوں گی نازمین کو دیکھو شکرپلے ہو گئے گیاس بند کر رہے ہیں کب بھی اکھٹ ٹائم اگر آپ کی شکرپلے گیلے ہو اور اپنے تھال میں ڈالیتے ہیں دو بارہ تھنڈا ہونے کے بعد ہاتھ سے مسلنے کا دو بارہ ٹھوکنے کا کسی بھی واتی یا لوٹے سے اور اگر کرک ہو گئے تو دودھ گرم کرنے کا یہ توڑنے کی اس میں ڈالنے کی ہلانے کی ہو جاتے ہیں یہ مٹھائی بہت آسان ہے اب اس کو میں نے گھی کا ہاتھ لگایا اور یہ اس میں ڈال رہی ہیں اس سب اپنا آٹا میں نکال کے لئے ہاں ٹوپ میں سے ٹوپ میں تھوڑا لگا رہتا ہے تو وہ بھی نکال کے لئے دیکھو ٹوپ کھا لیں اور جارے پتلے آپ کو جیسے وہ ایسے کرو میں میڈیم رکھتی ہوں نہ زیادہ موٹے نہ زیادہ پتلے آپ کو چاہے اوپر سے خس کر ڈالو بادام کا جگہ کچھ بھی لگانا ہوتے لوگوں میں کچھ بھی نہیں لگا رہی ہوں کیونکہ میں پہلے بھی کچھ نہیں لگاتی تھی صرف بناتی تھی اور اسے ٹکڑے کرتی تھی وہ پہلے ایک دم گرم ہے ہاتھ نہیں لگایا جا رہا ہے پھر بھی میں اس کے ٹکڑے کر کے رکھ رہا ہوں یہ دیکھو اچھے سے آئیں گے ماشاء اللہ ملوم ہے یہ دودھ پیرے جیسے لگتے ہیں کیونکہ دودھ بہت سار ہے اچھے سے اور میں اس میں ملائی بھی رکھتی ہوں دودھ میں اور ٹکڑے آپ کو جیسے لگیں ویسے کروں کم چھوٹے موٹے جیسے چاہے ویسے اب ٹھنڈ ہونے کے بعد میں آپ کو پلیٹنگ کر کے بھی دیکھا رہا ہوں یہ دیکھو میں نے ٹکڑے بنا کے رکھی ہوں یہاں یہاں ایسا کیوں آ رہا ہے پتہ ہے نازدین میں مچھے کا جو ٹوپ میں لگا رہا ہے ایتنا اوپر سے ڈالا تو ایسا آ رہا ہے وہ نہیں ڈالنا چاہیے تھا مگر کوئی بات نہیں گھر میں اکھانے کے ہیں اور یہ دیکھو اتنا گرم ہے کہ پوچھو مت پھر بھی ٹکڑا اٹھایا جا رہا ہے یعنی وہ اچھے سے ہوگا نہ نرم ہوگا نہ کڑک ہوگا ایک دم میں بھی اما آپ کو میں نے برابر ایک دم صحیح سے سب دکھایا ہے اب آپ گھر میں کر کے دیکھو آپ کو کئیسا لگے یہ دس منٹ کیا بات ایک دم صحیح ہو جائے گے میں پلیٹنگ کر کے دکھا رہا ہوں میرے بچوں نے سیٹ سے نکال کر جلدی جلدی لے کے حسین نازدین حمد حضک نے کھائے تو بروے ممی دودھ پیڑے سے بھی ٹیسٹ کیے اتنا اچھا ہے آپ دیکھو اب آپ کو کئیسا لگے کمنٹ کر کے بتا میرے کو یہ دیکھو اپنی چھکر پلے ہو گئے ریلی ماشاءاللہ بہت اچھے نہ نرم ہے نہ کڑک ہے میڈیم ہے وہ ہی توڑ رہی ہیں جس کے اندر نازدین نے اوپر کا نیچھ کا ڈالی تھی ایک دم کرپ اوڑ ڈالی ہو ایک دم پھوسکوشید یہ دیکھو یہ میرے سیدہ اپنے پولی ہے جب لاس میں دیکھا تھی تو تھوڑا توڑ اور کے دیکھا اس لئے دیکھا رہے ہوں مجھے نہیں پتا تھا میرے سیدہ پھائے نا ماشاءاللہ میرے سگی بہن جیسی ہے تو مولے سابینا تو سب کچھ کرتی اچھے مگر لاس میں تھوڑا توڑ اور کے دیکھا اس لئے دو چار دن سے میں توڑ کے دیکھا رہوں میرے بہت یہاں اپنے بمبے میں ہیں جو ہر لیمہ میرے ساتھ ہے ہر چیز کے لئے کھرے اللہ کا شکور ہے آپ بھی اچھے رہو خوش رہو اللہ آپ کو ہر خوشیاں دے اور آپ میرے دعا میں ہمیشہ ہو آپ بھی میرے پریور کو اپنے دعا میں رکھو دعا ایسی چیز ہے جو سب سے انمول ہے اس دعا کے ہم بھوکے اللہ حافظ